موسیقی تو ہمارا جو پرسنگ چل رہا ہے ہم نے پرس کو صد کرنا پرس مانے پرماتما یہ دیکھئے گا شریمت بھگت گیتہ رکھ دی ید الوید اٹھا لیا اور یہ مہرشی داند سرسوٹی دوارا ہی انوادیت ہے یہ یہاں سے پرکاسیت ہے یہ وہی والا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ وہی والا ہے ہم چتواری سو جائے پڑھ رہے ہیں چالی سماج جائے ید الوید کا اپندر میں سلوک میں ہم نے پڑھا ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر یہ تو پڑھ لیا کہ اوم نام کا عذاب کام کرتے کرتے سمن کرو وشیش کسک کے ساتھ سمن کرو منوس جمن کا پرثم کرتو جان کر سمن کرو سرین بسم ہونے پر نشٹ ہونے پر چھوڑنے کے سمیں جب آپ کی جو وائیو ہے پران آپ کے جو جیو ہے اس میں اتنا امرتو ہو جائے گا کہ وہ جو اوم سے ہوتا ہے اب ہم یہاں آتے ہیں چتواری سو جائے چالیس میں جائے گا ستر میں سلوک میں یہ ستر ماں منتر ہیں اس میں لکھا ہے ہے منوشوں جیسے جو شروع پرکسک مجھ سے گیتہ یوید گیان داتا کہتا ہے مجھ سے اویناسی اتھارت کارن کے اچھادت مکھ کے تل اتم انکہ پرکاس کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے آنچ یہ اور وہ ہے جو وہ ہے پران واسوریہ لوگ میں پرس ہے یہ پرس ہے سبت ہے سنسکرٹ میں پرس پرس مانے پورن پرماتمہ ہم نے پرس شد کرنا تھا یہاں سے پرس مانے پورن پرماتمہ ایک تو یہ خود کہتا ہے کہ میں گیان دے رہا ہوں یہ منوشوں کیونکہ جو شروع پی رکھ سکتا ہے یہ جو شروع پی تھا ہے کال مجھ سے جو اویناسی اتھارت کارن کے اچھادت مکھ کے تل اتم انکہ پرکاس کیا جاتا ہے یعنی گیان دیا جارہا ہے جو وہ ہے وید گیان داتا کہہ رہا ہے جو وہ ہے پران و سوریہ منڈل میں پورن پرماتمہ ہے وہ ہے تو پروکس ہے وہ ہے تو پروکس ہے یہاں ہے لکھنا تھا اہم یوں کہتا ہے اہم یہ ہے سو اصو اہم اوم خم برم خم مانے برم لوک دیو آکاس برم لوک روپی دیو آکاس میں برم رہتا ہے اور یہ میرا اوم نام ہے اہم اہم مانے میں میں آکاس کے تل برم برم نہ لکھا میں برم ہوں اور میرا اوم نام میں اس کا اوم سب کا رکھ سکتو میں اس کا ایسا نام جانو ایسا کہ اوم لکھنا تھا میرا یوں اوم نام جانو یہ دھاڑنگا ڈائش نے تو اسی اسید ہو گیا کہ وید گیان داتا کہہ رہا ہے کہ میرا تو اوم نام ہے وہ پرماتمہ پرش مانے پورن پرماتمہ تو گوپت ہے وہ تو وہ انے ہے وہ پروکس ہے تو یہاں اب ہم آتے ہیں رگ وید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ایک کے منتر نمبر اب آٹھ اور نو کو سپسٹ کریں گے پہلے تھے ہم نے پرش کا ارث انہی کے انجینئروں سے لینا پڑے گا کیونکہ نہیں تو یہ بکا جیں گے آپ کو پرش مانے آدمیوں سے پرش تو کیونکہ پرماتمہ بھی منوس جیسا ہے اس لیے پرثم پرش وہی ہے سیکنڈ ہم پرش ہیں منوس ہے تو وہاں پرثم پرش کیونکہ جیسے پویٹر بائبل میں لکھا ہے کہ پرماتمہ نے منوس کو اپنے جیسا بنایا تو وہ بھی پرش ہے وہ پرماتمہ ہے ہم بھی پرش ہیں ہم ناسوان ہیں ہم ڈپلیکیٹ ہیں اس کی سکل ہے اسی کے آکار ملتے جلتے ہیں منوس جیسے منوس ہیں تو ایسی جن کو بھگوان ملے ہیں انہوں نے کہا غریب دانس صاحب جی نے اپنی امرت مانی میں کہ ہمرے ہی انیار ہیں ہمرا شر جنار ہماری ہی سکل کا ہمارا بھگوان ہمارا بنانے والا وہ پرم پتہ تو یہاں پرش جو ہے اس بھگوان پرماتمہ کی طرف سنکیت ہے انہوں نے بھلے ہی گول بول کرنا چاہا یہاں پرش لکھنا شروع کر دیا پرماتمہ لکھنا بند کر دیا ہمیں مرخ بنانے کے لیے یہ جنتا کے ناسک تھے ان کو سنسکر توسیہ آتی تھی ادہتن گیان تھا نہیں یہ کال کے بھیجے وے دوٹھتے تو یہ مہرشی دانند ہو چاہے اس کے چیلے جتنے بھی جو انواد کر رہے ہیں اس کا ویدوں کا یہ سویم بھرمیت ہیں اور سماج کو یہ تھارت گیان نہیں دیس کے اور چاہے آج تک کہ جتنے رسی مہرشی ہوئے ہیں ان کو یہ تھارت گیان نہیں تھا کیول پرماتمہ نے جن مہاپرسوں کو اپنا پریچے دیا اپنا ساکشات کار کروایا سچھنڈ لے کر گئے واپے چھوڑا ان مہاپرسوں کو چھوڑ کر اور کسی کے پاس اداتم گیان نہیں تھا اب وہ گیان اس دانس کو دیا اس پرم پتہ نے اس کا لاب اٹھاؤ اور دیکھو اب ہم آگے رگوید مندل نمبر نو سخت ایک اور منتر نمبر یہ چھے تک تو یہ پرماتمہ لکھتے آگے اور سات میں انہوں نے پرس لکھنا کر دیا اس پرس کو اس پرماتمہ کو لکھنا تھا تمہا نے اس پرماتمہ اس پرس کو لکھ دیا کوئی بات ہے یا یہاں گھڑ بڑ کر دی اب پرس بانے پرماتمہ آپ کو پورن پرماتمہ ہم اس کو پورن پرماتمہ بولیں گے اس پورن پرماتمہ کو اگرگتیاں پریرنا کرتی ہیں یعنی جب سنسار میں ہا ہا کارمس جاتی ہے اور ادھاتم گروہ جو ہے اگیانی ہو جاتے ہیں ان قودس سے کہ جنتہ کو ٹھگنا ہی ہو جاتا ہے اور ہا ہا کارمس جاتی ہے سپرانی دکھی ہو جاتے ہیں تو پرماتمہ دکھی ہوتا کیونکہ ہم ان کے بچے ہیں وہ ہمارا پتا ہے تو اپنے کا دکھ اپنوں کو ہی ہوتا ہے تو پھر وہ پرماتمہ ان اگرگتیاں سے پریریت ہو کر چھت سا ورس پہلے پرماتمہ آئے تھے ایسا گیان بتا گئے تھے ایک دن سامتی ہو گی تھی سماج میں جو اب ہی تک چل رہی تھی کوئی لوٹا خسوٹی نہیں تھی پیار سے رہتے تھے کوئی کسی کے آتما دکھاتے سے لاج رہی نہ کوئی سرم رہا نہ بھگوان کا ڈر رہا تو اب پونے سطحنا کرنے کے لئے اس سانتی کی اور بھگتی کی پرماتمہ نے پہلے سے ہی وطن بول رکھا تھا کہ جب کلیوگ پچپنسو ورس بیٹھ جا گا تب میں اپنا داس بیجوں گا اس کو پورن گیان دوں گا ویسے تو بھگوان نے کہا تھا میں سوئے میں آؤں گا بار میں پنتھ میں گریب داس والے پنتھ میں پرماتمہ نہیں آئے تو داس کو بھیج دیا وہ کمپلیٹ سپروچل نولیج اور پوری پاور دے کے اس پرماتمہ نے اپنی پاور دے کے تو اب پونے سطحنا ہوگی سانتی کی تو اب یہاں کیا بتاتے ہیں کہ اس پرماتمہ کو یہاں کی اگرگتیاں یعنی خطرناک سطیتھی پریرنا کرتی ہیں تب وہ پرماتمہ ایک سو بھر شریر سندر شریر دھارن کر کے یہاں پر گٹ ہوتا ہے جیسے چھت سو ورس پہلے آئے تھے اس میں بھی پورے اجدہتم مارک میں لوٹے خسوٹے چل رہی تھی اوت بوت کی پوزہ ہوتی تھی یہی درے ڈکے پر لا رکھا تھا سب کو تو پرماتمہ نے آکے پونے سطح پنا کی تھی اور چونسٹھ لاکھ سے سو گئے تھے اس دھانک کے جس کو دھانک کہتے تھے دھلاہہ کہتے تھے یہ دیو پرماتمہ نہ ہوتے آج سے چھت سو ورس پہلے بھارت تک برس کے اندر چونسٹھ لاکھ سے سونا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے اور سب کو پرماتمہ نے بگتی سے چارج کیا ان کو سکھ دیا ان کے آنے والے بچے ان کے گھر میں دنم لیا وہ اچھی آتما ہے ہوئی تو اب ہی تک چل رہا تھا ہمارے سماس میں سانتی بنی ہوئی تھی اب یہ پچاس ورس سے اُرے اُرے بجڑی گرتی جاری ہے اور اب تو پوچھو ہی مت اے بگوان جہاں دیکھا مایا مایا دکھائی دیتی ہے کوئی سرا پی رہا ہے کوئی ماس کھا رہا ہے سرے عام ہو گیا اور کیسا ہاہکار کوئی سلفہ پی رہا ہے کوئی بیڑی پی رہا ہے پورا مانو دوسیت اور واتا ورن دوسیت ہو گیا تو اب اس بگتی سے پونے ستھاپنا ہوگی بگتی کی اور وشوہ میں سھیانتی کی پرماعتما کا وچن ہے یہ تو ہوگا ہی موسیقی